اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن وائس دوستو ہم آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں دوستو اس ویڈیو کیوں شروع کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے مہمانوں سے گزارش ہے کہ برائے کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو جہاں ایک ملک ختم ہوتا ہے اور دوسری کنٹری کی حدود شروع ہوتی ہوں تو اسے بارڈر کہتے ہیں مگر ہمارے ذہن میں بارڈر کا مطلب ہائی سیکیورٹی اور دو ملکوں کی لڑائی ہے کیونکہ دنیا کے زیادہ تر بارڈرز پر تو یہی سب کچھ ہوتا ہے مگر آج ہم آپ کو دنیا میں موجود کچھ ایسے انوکھے اور حیرت انگیز بارڈرز کی سیر کرائیں گے کہ جن کو دیکھ کر آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا دوستو نیدرلینڈ اور بیلجیم کو آپس میں ملانے والا یہ بارڈر دنیا کا سب سے انوکھا بارڈر ہے اور انوکھا اس لیے کیونکہ یہ ایک شہر کو دو ٹکڑوں میں بانٹ دیتا ہے صرف شہر کو ہی نہیں بلکہ اس کی سڑکوں گلیوں اور گروں اور حتہ کے ریسٹورنٹس کو بھی بانٹ دیتا ہے اور یہاں مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس بارڈر پر کوئی دیوار یا حفاظتی انتظامات نہیں کیے گئے بلکہ اس بارڈر کو صرف پینٹ کر کے ہائی الڈرڈ کیا گیا ہے جیسا کہ آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر کئی ایسے گھر بھی موجود ہیں کہ جن کا دور تو ایک ہی طرف ہے لیکن اس کی رنگ بیل دو لگی ہوئی ہیں یعنی اگر آپ نے غلطی سے بھی دوسری گنٹی بجا دی تو وہ دوسرے کنٹری میں بجے گی نمبر ٹو امریکہ اور میکسیکو کے درمیان بارڈر امریکہ کے شہر سنڈیاگو اور میکسیکو کے شہر میں ان کے درمیان واقع ایک بارڈر جو کہ نہایت ہی دلچسپ اور حیرت انگیز بارڈر ہے آپ نے ایسے بارڈر کے بارے میں پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا جو دنیا کا دسوان سب سے لمبا بارڈر ہے اور اس کی لمبائی تین ہزار ایک سو پینٹالیس کلومیٹر ہے اس بارڈر کی حدود کو لے کر آج تک دونوں ملکوں میں کوئی بھی مسئلہ پیش نہیں آیا اور ان کے ساتھ ساتھ آپ کو اس بارڈر پر جو دیکھنے کو ایک چیز ملے گی وہ آپ کو دنیا کے کسی بھی بارڈر پر نہیں مل سکتا اور اس بارڈر پر تو لوگ اپنے آپ کو ایک ملک میں کھڑے ہو کر ہی دوسرے ملک کے لوگوں کے ساتھ والی بال بھی کھیلتے نظر آئیں گے تو دوستو ہے نہ پھر یہ کمال کی بات نمبر تھری پرتگال اور سپین کے درمیان موجود یہ بارڈر بارہ سو چودہ کلومیٹر لمبا ہے اور یہ دنیا کا واحد ایسا بارڈر ہے کہ جہاں آپ ایکسپلینین کو جھولتے ہوئے ایک ملک سے دوسرے ملک میں پہنچ جاتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو کسی بھی ویزا یا پاسپورٹ کی ضرورت نہیں پڑتی اور آپ پچاس کی سپیڈ کے ساتھ پرتگال سے سپین میں پہنچ جاتے ہیں نمبر فور دوستو نمبر چار پر امریکہ اور کینیڈا کے درمیان موجود ایک چونکہ دینے والا بارڈر ہے اس بارڈر کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ بارڈر گروں اور دکانوں کو اور بڑی بیلڈنگز اور گلیوں میں سے ہو کر گزرتا ہے اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہاں کئی لوگ اپنا کھانا تو امریکہ سے منگواتے ہیں لیکن کینیڈا میں بیٹھ کر کھاتے ہیں اور یہاں ایک ایسا تھیٹر بھی موجود ہے کہ جس میں یہ بارڈر گزرتا ہے اور اگر آپ اس تھیٹر کے سٹیج پر پرفارم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کینیڈا میں ہیں اور دوسری طرف اگر آپ اس پرفارمس کو بیٹھ کر انجوائے کر رہے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ امریکہ میں ہیں یہ دونوں بڑے ممالک کے درمیان موجود ایسا بارڈر ہے جہاں پر آپ کو سیکیورٹی کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ملے گا مگر ان دونوں ملکوں کے درمیان اس بارڈر کو لے کر کئی ایگریمنٹس کیے گئے ہیں جن کی بدولت ابھی تک یہاں پر سکون ہے